ڈاکٹر اسمان امیردین نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کاسمیٹولوجسٹ ہیں ایسٹیشن ہیں ہے ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں اور پلاسٹک سرجن بھی ہیں بہت سے ممالک میں آپ سرف کر چکی ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایم بی بی ایس میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام اچھے ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے تو ہم نے اپنے ویورز مطبع کوشش کی کہ ویورز کو اگین ریمائنڈ کریں کہ سب اپنی کپیسٹی میں بہت خوبصورت ہے ہر انسان کی خواتین جو ہیں اب تو مرد بھی آپ کو پتا ہے سپیشلی جب شادی آ رہی ہو یا کوئی میجر اوکیشن آ رہا ہو تو وہ بھی فیشلز کرانے کے لیے نکل پڑتے ہیں لیکن پالرز میں جو فیشلز ہوتے ہیں ان میں اور ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں اسٹیٹیشن کے پاس یا ڈرمٹولوجس کے پاس جا کے کرانا بڑا فرق ہوتا ہے سو پہلے تو پالر والے اور مطلب کلینک والے فیشلز میں ڈیفرنٹس سے رہا ہمیں بتائیں دیکھیں جی آئی ٹھنک جو پالرز اور جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں اس میں تو آپ کا جو گیٹ اپ ہے نمبر ون گیٹ اپ سے ہی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ بندہ پروفیشنل ہے یا نہیں دوسرا ہمارے پاس جو ہائیڈرو فیشلز ٹوٹلی مشین بیسٹ جو پالرز والی ہیں وہ مشین بھی یوز کرتی ہیں لیکن پارٹ اور فیٹ کے کچھ کریمز بھی یوز کر رہی ہیں کچھ ریفرن اور سسٹم جو پالرز میں ہوتا ہے فیشل کا اس کو کمبائن کرتی ہیں ہم لوگ یہ چیزیں کمبائن نہیں کرتے ہم ٹوٹلی مشین بیسٹ کام کرتے ہیں جو ایک بوکش نالج ہے جو ایک دنیا میں ہو رہا ہے وہی چیزیں منیج کی جاتی ہیں ہائیڈرو فیشل آخر ہے کیا کیونکہ آج کل اٹھ چکو تو ہائیڈرو فیشل جو ہے وہ پرموٹ بھی ہو رہے ہیں اور انفورچنٹلی سب سے زیادہ اب آپ سیلون پہ بھی جاتے ہو تو وہ مشین خرید لیتے ہیں اور بائی دو بے ویورز اکثر جو مشین پالرز خریدتے ہیں وہ یوزڈ مشینز ہوتی ہیں جو ڈرمیٹالوجیس اور اسٹیشنز جو ہیں جن کو فارق کر چکے ہوتے ہیں کہ اب یہ پرانی ٹیکنالوجی ہو گیا یا کسی جوگی نہیں ہے وہ اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں کہ یہ اووریوز ہو گئی اب ہمیں اس مشین کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹڈ مشینز یوز کی جاتی ہیں اور اس میں کیا ڈالا جاتا ہے لیکویڈ کیا نہیں ڈالا جاتا کیونکہ سٹیپ آئی سٹیپ ایک پروسسس ہوتی ہے کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی اور سمپل سی بات ہے کیونکہ آپ نے پالر سے جا کے کرایا ہے بعد میں اگر کوئی ایشو ہو بھی جاتے تو کوئی خاص پکڑ بھی نہیں ہوتی ڈاکٹر کے دفتر میں کم از کم آپ جا کے کرتے ہیں تو آپ پوچھ تو سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اچھا سو ہائیڈرا فیشل اگزیکلی ہے کیا اس کا یوز کیا ہوتا ہے ہائیڈرا فیشل دیکھیں ہی ورد ایسپلین کرتا ہے ہائیڈرا means water فیشل means آپ کو فیس کے اوپر ہمیں وہ چیزیں use کرنا ہے through water materials کی فارم میں اب obviously پانی تو استعمال نہیں کر سپتے ہم نے سیڈمز use کرنا ہوتے ہیں جو کہ ایک water based ہوتا ہے oil based نہیں ہوتا تاکہ جو ہم machine use کریں اس کے پروپرٹری کیسے cleansing اور ساتھا process steps ہم وہ guide کرتے ہیں اس کے ساتھ تو بیسیکلی ہائیڈرا فیشل is for that purpose جس میں ہم skin کو cleansing کر کے neat کرتے ہیں تو یہ ورڈ کا جو main umbrella ہے اس umbrella میں یہ چیزیں اس کی cover کرتے ہیں اچھا یہ مطلب اس کے benefits کیا ہیں اس کے فوائد کیا ہیں benefits obviously لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہائیڈرا فیشل کرانے تو آگے ہیں لیکن ہم اس سے کیا achieve کیا کر سکتے ہیں ایک تو آپ کو لوگ آکے کہتے ہوں گے ہم نے ہائیڈرا فیشل کرانے بہت وہ بھی لوگ ہیں جن کو آپ ریکمینڈ کرتے ہوں گے کہ آپ کو ہائیڈرا فیشل کی ضرورت ہے وہ اس کا ایک separate topic ہے بہت سارے لوگ ہائیڈرا فیشل پڑھ کے آ رہے ہیں جیسے آپ ہائیپ دیکھئے ہیں بہت سارے مارکٹ میں ہر بندہ تو کر رہے ہیں لیکن جب وہ آ رہا ہوتا ہے وہ پہلے پلان کر کے آتا ہے ہم نے ہائیڈرا فیشل کرانے جانے ہیں اور وہ پہلے پری بکٹ ہو کے آتا ہے اس کے لئے ہم کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جس مقصد آئی ہیں اس کے کلینزنگ افیکٹ ہے کلیننگ افیکٹ ہے سکن کو گلو کرنے کے لئے ہم اس کو کی جاتے ہیں اور اس کے اندر ہم فیس کی جو بیسکلی جو پلم سکن افیکٹ ہوتا ہے یا ہائیڈریشن افیکٹ نہیں آتا وہ ہم اس کو رسٹور کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو بیٹمنٹ کرتے ہیں لوگ میں نے سمجھتا کہ وہ ہم اس کو اچیف کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی بھی اور سائنٹیفکلی بھی میری کازن ہے اس نے ہائیڈرا فیشل کر آیا اس کے موپے ایکنی کا ایشو تھا اور کافی زیادہ اس کو ایکنی تھی اس نے ہائیڈرا فیشل کر آیا ایک دو دن تو وہ بہت سیٹسفائیڈ تھی لیکن تیسرے دن اس سے بھی زیادہ برا بریک آؤٹ ہو گیا ایکنی کا یہ کیا معاملہ ہے اس میں مشین کی سیٹنگز ہوتی ہیں جس میں آپ نے ہائیڈرم ابریزن کے ساتھ سکشن کے آپ نے پیشنٹ کی مشین سکین ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کون سی سنسٹیوٹی زیادہ آ جاتی ہے اگر آپ نے مشین کی ڈرم ابریزن کے اندر آپ کر رہے ہیں اس کی سکشن زیادہ کر دی ہے آپ نے آلیڈی سکین جو پہلے ڈائمیج ڈائکنے کے ترور تو آپ نے فردہ اس کو ڈائمیج کیا اس کو آپ نے پروموٹ کیا انسٹیگیٹ کیا اس کو کیلئے آپ فردہ اس کی ہیلپ فرم میں آ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی سائنٹیفی ٹیکنیکل وے ہینڈز ہیں جو اسیس کرتے ہیں سکین کو کہ کس سکین کو کتنی مشین کی سکشن ریکوائیڈ ہے اور کتنے ہی اماؤنٹ آف سیرم ریپلائیڈ کرنا چاہیے فیس کے اوپر اگر آپ کی کونٹیٹی اور آپ کی ٹیکنیکیلٹی اگر صحیح نہیں ہیں تو ری باؤنٹ بھی آئے گا اور ری باؤنٹ بھی آئے گا نورملی پیشنٹ ہمارے پاس جاتے نے ذکر کیا ٹو ڈیز کے بعد ریزلٹس وہ ڈیمیج ہو گئے تو میں یہ آپ کوئی بڑا کلیئر ورڈز میں کرنا چاہوں لوگوں کو کہ انیشلی تو بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل جو اس کے ریزلٹس آتے ہیں آفٹر سیون ڈیز ون ویک کے بعد ایفیکٹس سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ پیشنٹ جو بھی کرانے جائے وہ یہ چیز ذہن میں رکھے کہ اصل جو ایفیکٹس ہیں وہ سیون ڈیز کے بعد ہی آنا سٹارٹ ہوں گے لیکن سکین کو ہم اس لیے اسیس کرتے ہیں پہلے کہ ایکنے پرونڈ ہے سنسٹیو ہے سبیشیس زیادہ ہے نون سبیشیس ہے یہ ساری کالیٹی سکین میں دیکھی جاتی ہیں اس کے مطابق میں مشین پر ٹویٹ کر رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر آپ ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا اب جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ میری ڈرائی سکین ہے اور سنسٹیو سکین ہے کوئی الکہول بیس چیز میرے چہرے پہ لگتی ہے یا فیگرنس والی لگتی ہے تو مجھے امیڈیٹ اس کا نیگٹیو رسپانس آتا ہے یعنی کہ جتنی نیٹرل اور آگینک چیزوں کی وہ مجھے سوٹ کر دی ہے اب اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو انسان آبسی کنسرنڈ ہوتا ہے کیونکہ سیلون میں دیکھیں ویورز میں سیلون اور پالرز کے خلاف نہیں ہوں ضرور جائیں تھریڈنگ کرائیں ویکسنگ کرائیں وہ جو ساری آپ نے اپنی ٹریٹمنٹس کروانی ہوتی ہے سیلون سے کروائیں لیکن جب آپ چہرے پہ بلیک ہیڈز ریموف کر رہے ہیں پنوں کے ساتھ اب اسی طرح ایک اور میری جاننے والی ہے وہ گئی ہائیڈرا فیشل کرانے کے لیے انسسٹ کریں کہ فلان پالر پہ وہ بڑا سستہ کر رہے ہیں میں نے کہا پانچزار کے تو اس کے سمان نہیں پورا ہوتا لیکن چلو ٹھیک ہے مطلب ڈالر جہاں پہنچے ہوئے سارا کچھ آپ کو پتا یہ قیمتیں کہا ہیں میں نے کہا اچھا انہوں نے نا انٹرڈکٹری ریٹ رکھا انٹرڈکٹری ریٹ رکھا میں نے کہا چلو رکھا ہوگا کہتی ہے میں گئی ہوں وہاں پہ کرنے کے لیے تو اس نے میرا کیا اس نے پہلے میرے بلیک ہیڈ پن سے ریموف کیے پھر اس نے یہ کیا پھر اس نے میری سکربنگ کی اب کیونکہ میں ہائیڈرا فیشل ایک دوا کرا چکی تھی پہلے تو مجھے یہ بات بڑی اور لگی میں نے کہا نہ تو کبھی پنوں سے بلیک ہیڈ یہی میں نے آپ کو کمپاریزن دیا جی کہ ہمارا جو سینٹیفیک کلینک بیسٹ ہائیڈرا فیشل ہے وہ پالر سے یہ چیز دیفرنٹ ہے کہ we don't do all these stuff جو کلینک پالر میں ہو رہا ہے ہم سکربنگ بھی کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہم پیشنٹ کو پہلے اس کی سکین کو اسیسمنٹ دیتے ہیں پھر میری مجھے پانچ منٹ کی ایک ٹاک ہوتی ہے کہ آپ کے سکین کو کس چیز کا ایسیڈ جو کیمیکلز ہم استعمال کریں گے وہ کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کو پہلے بتا دیتے ہیں چیک کرتا ہوں کہ سکین سنسٹیف ہے یا نہیں اس کا حل ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کی سکین پیچ کریں اگر وہ ریڈنیس شو کرتی ہے اس کے مطلب ہے اس کی سکین سنسٹیف ہے 15 step why there is no 14-15 step concept of hydrofacial hydrofacial is basically 4 maximum بھی ہے تو 6 سے 7 steps سے اس سے دارا کوئی step نہیں ہے basically جو آپ نے گھر پہ اپنی skin کو اس طریقے سے ڈیلی ساف ستھرا رکھنا ہے وہ steps enhanced ہیں ایک طرح سے آپ سوچے کہ وہ supersonic level پہ آپ کو کر کے آپ بھیج دیتے ہیں اس کی maintenance تو پھر آپ نہیں کرنی ہے یہ بھی تو ایک پرولم ہے کرالی ایک دوہ hydrofacial اس کے بات سوچا کہ اب اگلے 6 مہینے تک میری skin بلکل ٹھیک رہے گی exactly بھائی کر آکے جاؤ گے اس کے بعد moisturizer لگانے cleansing کرنی ہے every once a week اپنی scrubbing کرنی ہے skin کی under eye پہ لیدہ چیزیں لگتی ہیں neck پہ اور جاؤلز پہ لیدہ چیزیں لگتی ہیں یہ چیزیں دیکھیں اصل میں برا کہ ہمارے علمیا یہ ہے کہ ہمارے لوگ educated نہیں ہیں ہم اس فورم پہ مقصد ہی لوگوں کو یہ بتانے کا آپ treatment جو بھی لے رہے ہیں اس کے ساتھ sister treatments لینا ضروری ہے sister treatments کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی care رکھیں in the form جیسے آپ نے ذکر کیا اس کو proceed کریں اپنا water intake water intake اتنا important ہے کہ لوگ 8 سے 10 گلاس پانی نہیں پیتے دو گلاس پانی پی لیں گے تو they are perfectly fine ہمارا body is 70% water rate سے بنا ہوئے تو ہاں اگر ہمارے water dehydrated form میں آ رہا ہے تو skin تو سب سے پہلے آپ کو presentation کی form میں دے گی پہ آپ اوپر کچھ بھی لگا لیں اگر اندر سے آپ کے issues ہیں اس کو ہم sought out کرتے ہیں اگر مجھے لگے کہ patient anemic ہے تو مجھے اس کے blood test پی advice کے عطوں میں کرتے ہیں ہم لوگ تاکہ اس کو rule out کیا جا سکے اگر وہ اندر سے پہلے اس کی system ٹھیک نہیں تو ہم جتنا مرضی اوپر پہنچا لگا لیں آئے دن تھو کہ وہ work out کرے گا اچھا saggy skin جن کی زرہ aging اور تھوڑی سی skin sag کری ہے کیا ان کو hydrofacial help کرتا ہے اس کا بڑا clear question ہے جی 16 سال سے لے کے ستر سال کے عمر تک جو بندہ hydrofacial کرنا چاہے they can go لیکن sagging skin کو فرق پڑتا ہے نہیں میں وہ بھی بتانے لگوں make sure کر لیں کہ صرف hydro کا مطلب cleansing ہے tightening نہیں ہے تو saggy effects نہیں فرق پڑتا hydrofacial سے very clear ok تو cleansing کا بھی اگر ہم بات کریں تو کتنے sessions آپ لوگ recommend کرتے ہیں hydrofacial کہ کتنا regularly مطلب کیا آپ recommend میں یہ سمجھ دا ہوں کہ hydrofacial کہ میں sessions کبھی recommend نہیں کرتا پیشنٹس کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جب maintenance کی ضرورت پڑے you feel like آپ maintain کرنا چاہتے ہیں تو کم آور تو ڈاکٹر صاحب اگر دو ہفتے بعد لگ رہے آجیں 15 days کے بعد آجیں 20 days کے بعد آجیں کوئی اتنا issue نہیں it's not harming to the skin as well اس پر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی intensity کو down کر دیتے ہیں suppose اگر میں نے پہلے hydrofacial کی اس کی consultation پیپر پر لکھا کہ میں نے اتنے جاؤلز کے اوپر اتنے سکشن پر میں نے اس کا کیا پیشنٹ کا تو مجھے next 20 days کے بعد یہ ہاتھون آرہی ہیں یا میل آرہے ہیں تو ان کو مجھے 15 پر یا 10 پر کروں گا تو میری وہ مجھے وہ effort نہیں کرنی پڑے گی جو میں نے فرسٹ پر کی تھی ٹھیک ہے تو میری maintenance جو ہے تو maintain ہوگی کیا ہوا ہماری hair اور ہمارا skin یہ ایسا آرگن ہے body کا کہ it needs maintenance in the form of treatments in the form of good diet in the form of stress relieving کتنا عرچے تک ویسے اس کا effect رہتا ہے مہینہ بھی رہتا جی مہینہ رہتا ہے depending upon the work you are doing بہت ایسے لوگ جو ہائیڈرا کراتے ہیں they are pampered at home بہت ایسے لوگ ہیں working women سٹریس لیول زیادہ ہے جو آج صبح کرا گیا اور رات کو گھر پہ رہ رہے ہیں تو دو میں بہت آپ نے ڈیفرنس کلکولیٹ کرنا ہے اگر اگر working ورکنگ میں ہائیڈرا کرا رہا رہے ہیں فور منٹرنس کے لئے تو میں تو سجیزت کرتا ہوں 25 ڈیرز کے بعد بھی آجیں ہائیڈرا فیشل کے لئے سکن کا ہیلڈی ہونا کتنا ضروری ہے اپنی سکن کا ہیلڈی ہونا کتنا ضروری ہے اور جیسے کہ ایکنی کے بارے میں بات ہوئی تو ایکنی والے لوگ کرا سکتے ہیں جی کرا سکتے ہیں کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ دو دن دن کے بعد جا کہ اس کی سکن سیٹل ہوئی ہے تو فائدے کی جگہ نقصان میں گئی وہ اس لیے کہ اگر انہیں نے کرایا ہے اگر کسی ڈاکٹر سے کرایا تو پھر شاید کیسے تھے پولر سے کرایا تو وہ میں جو آپ کی دسکشن ہوئی ہے کہ مشین کی سیٹنگ اور مشین کی گیا کتنی ایج سے کتنی ایج تک 16 plus 70 تک مرزی کرا لیں ٹھیک ہے 16 17 کے بات آپ کرا سکتے یہ بتائیں کہ مشین کی کی ضرورت ہے کلینزنگ تو گھر پہ ہو جاتی ہے کلینزنگ دیکھیں جی ایک مشین اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک خاص eleمنٹ ہے سکشن سکشن تو آپ گھر میں نہیں کر سکتے اندر فیشل کیٹس یا کسی بھی پام میں سکشن ٹیکنیکل ہینڈز میں ہی اچھی لگے گی اگر آپ سکشن کو کر دیتے ہیں تو آپ نشان ڈال لیں گے فیس کے اوپر اگر مشین کو گھر بروزنگ ہو جاتی نشان آجاتے تو بلاک ماس پہنتی ہیں تو دبل اس کا پیگمنٹیشن زیادہ ہو جائے گا تو دس ہاو بی کلکولیٹ آن ڈسکشن کرتے ہیں اچھا گھر میں بھے کٹس آویلیبل ہیں آج کل مارکٹ میں ہائیڈرا فیشل کٹس مل جاتی مشین تو آپ کے پاس ہے نہیں تو پھر آپ کس ترہا کرے ہائیڈرا فیشل کٹس کمیرشل زیشن ہے اچھا this کمیرشل ڈسکی but they're not authentic to be very honest لیکھ آپ کو جو خلینک پوری جاتی ملے گا وہ اس طرح نہیں گا تو اگر آپ کسی بھی جگہ سے ایک کٹ لیتے ہیں فیشل کٹ right اس میں اور ہائیڈرا فیشل کٹ میں اتنا کوئی فرق نہیں ہے کیوں کیونکہ ہائیڈرا فیشل سے مراد وہ جو آپ کو ہوم کٹس مل رہی ہیں کیوں کیونکہ آپ نے اس میں جو ہے وہ آپ نے ایکس پولیشن کرنی ہے آپ نے اس میں مویسٹرائزنگ کرنی ہے آپ نے کلنزنگ کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے ماسک لگانا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کسی نارمل فیشل کٹ میں بھی مل جاتی ہیں اب اس کے اوپر ہائیڈرا لگا دو تو وہ سڈن لی آپ کو فینسی لگنا شروع ہو جاتا ہے لیکن دی ا اچول ریالیٹی ایز کہ ہائیڈرا فیشل ایک ٹیکنیکل کام ہے جو مشین کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پاپر ٹیکنیشنز چاہیئے جو یہ کام جانتے ہیں یہ سب چیزیں اگر یہ سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو تب آپ ضرور کرائیں اپنا ہائیڈرا فیشل لیکن کسی سیلون میں چلے جانا ہے کیونکہ وہ پانچ ہزار یا تین ہزار کا آپ کا ہائیڈرا فیشل کر رہے ہیں تو اگر آپ پالر میں کراتے ہیں آج کل تو وہ بھی پاندہ سہزار روپے لے لیتے ہیں تو اس میں ایسا کیا ہے پروڈکٹ ایکسپائرڈ ہے کیا چیز ہے کیونکہ دیکھیں ایک کاسٹ ہوتی ہے پروڈکٹ کی بھی وہی آپ کو مفت میں بھی کر کے دے رہا ہو تو پرو اس کے بارے میں لوجکلی سوچنا چاہیے اور آپ کی سکن ہے ساری زندگی آپ نے اسی سکن میں گزارنی ہے اس لیے کوئی ایسا نقصان نہ کرا دے جس سے آپ ساری زندگی سفر کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر اسمان اور ان کی اب ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم لائیو آپ کو سنبل کے اوپر سنبل ہماری آج موڈل ہیں والنٹیئر ہیں سنبل کے چہرے کے اوپر ہم ہائیڈرا فیشل کریں گے ڈاکٹر صاحب نے جو سارے ٹیکنیکل س سوال ان سے پوچھنے تھے وہ آرڈی پوچھ لی ہیں اب ہم آپ کو فیزکلی ہائیڈرا فیشل کر کے دکھائیں گے جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں رینڈم لوگوں سے ہائیڈرا فیشل نہ کرائیں لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ کسی پروپر بندے کے پاس جائیں تو ضرور کروائیں اور کیا پروپر طریقہ ہے وہ آج ہم آپ کو آن ایر دکھائیں گے اس سے مختلف کوئی چیز ہو رہی ہو تو آپ سوچیں کہ آپ غلط جگہ پہ آئیں ہیں ایر دکھائیں گے ہمارے ساتھ ہیں اب ان کی ٹیم نے ہمیں جوائن کیا ہے اروڈ جو ہیں وہ ہائیڈرا فیشل ٹیکنیشن ہے دکھٹر صاحب نے خود ان کو ٹرین کیا ہے اور سلیمان جو اسیسٹن ہے ان کے اور سنبال جو ہیں جو ہیں وہ شہرے پہ انہوں نے ابھی کیا لگایا ہے اروڈ نے ان کے اب جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہائیڈرا فیشل کا یہ میری کنزر کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کے چیرے کے اوپر کوئی دستگی یا کوئی ایسا کوئی کوئی ایسا کوئی مٹریل جو ہمارے ہائیڈرا مشین کو یہ پراؤبلن کرسکے ہیں جو ہمارے ہائیڈرا مشین کو کوئی پراؤبل کوئی کر سکے ہیں ہمارے ہائیڈرا باسک کیا کرسکے ہیں ٹھیک فیس ہے اور سکن ہے وہ سموث ہو جائے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اچھا میں چاہتی ہوں کہ viewers دیکھیں کہ کس طریقے سے اروج جو ہیں وہ ان کی اچھا ڈاکٹر صاحب خود نارمل ہی کرتے ہیں یہ سارے پروسیجرز خود ہی but obviously females میں کبھی کبھی نہیں کمفٹیبل ہوتے کہ male touch کریں تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ اس طرح کھڑے ہو کے ایک ایک چیز کو observe کرتے ہیں اور گائیڈ کریں exactly clinic میں جی میں سارا ہائیڈروفیشل ہوت کرتا ہوں even females بھی ہیں اور males بھی ہیں لیکن people the ladies who are not comfortable with us تو میرا یہ تاہیہ we have to she is specifically trained for this hydrofacial اور machine کی operate میں نے خود کرنا ہے کیونکہ آپ نے ذکر کی ہے سارا میں نے بتایا کہ machine پہ dependent ہے سارا so this is operated by myself and she will do the basic steps for that ٹھیک ہے تو ابھی ایک سب سے امپورٹن بات viewers آپ دیکھیں کہ وہ cleansing کیسے کر رہی ہیں ہم اپنے موں کی جب cleansing کر رہے ہوتے ہیں تو ہم رگڑ رگڑ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے اپنی خالو دھیر دیر دیتا ہے exactly اس میں دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کیا فرق ہے اس کی cleansing میں جو پالر میں اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے ان کو اس لیے سکھایا کہ جو فیس کی جو کنٹورنگ ہے وہ جو مسل ہیں وہ یہ اس ڈریکشن میں موف کر رہے ہوتے ہیں اوپر کی طرف اوپر کی طرف آپ لوگ گسیٹ گسیٹ کے نیچے کر رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا کو موسے ایک exactly وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں آپ کی یہ جو لائن کے اوپر آرہی ہیں تو جو لائن کو آپ نے پیچھے کی طرف موف کر رہے ہیں تاکہ یہ جو مسل ہیں اگر سیگی افیکٹ بھی آرہا ہے تو وہ چیزیں تھوڑا سا اس میں ٹائٹنیس افیکٹ سارٹ ہو جائے گی تو this is how we do میں جو بونی کونٹورز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اب یہ اپر لپ اور راؤنڈ دے لپ کے بھاہم نے گلائی کے اندر میں آپ نے آپ نے cleansing کرنی ہے اور نوز کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو نوستلز ہیں اسے تھوڑا سا دور رہے ہیں تاکہ کریم جو ہے وہ نوستلز کے اندر نہ جائے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سا ریپالرز میں یہی ہے کہ وہ کریم آدھی نوستلز میں گسی ہوتی ہے وہ کاناں کبھی کاناں وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہنڈل کرنا چیزوں کو so this is how we do اور اس کے ساتھ اب فوریٹ دیکھیں فوریٹ میں ہمارے جو مسلز کی کونٹورنگ ہے وہ سیدھا اوپر سے ایسے آتی تو ہم نے اس کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اگر پیشنٹ کو بہت مساج کے ساتھ اور پیشنٹ کو کلنزیں کے ساتھ ایفیکٹ اچھا ہوتا ہے وہ پلاں ہوتا ہے اور دوسری بار دفتہ آپ ریلیکسنگ ہوتا ہے جب آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں کسی کے فیس کی کلنزیں تو وہ ریلیکسنگ افیکٹ دیتا ہے لیکن جب آپ اگریسیب لی کرتے ہیں تو بندے بیسی ایک نیٹریلی چرچڑا پان آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مجھے تورچر کر رہے ہیں یا ایک کرتے ہیں کہ آ mysterیلیقendeur ڈاؤیٹ ہے اگر ہے گیا ایسے ہیں ٹھم م وکر یا ٹھم م گیا ہائیا شخص بر معلوم ہے یا لیکن یہ فیشنس کو بہت ساری ماکٹ میں بہت سوال ہے 차ward machine آپ کو دوسنگ پورٹی بل مشین اس روما کو fethylحہ باش سار شکر باز اللہ جب بازat م اسٹرlei چار پانچ ہی سٹیپس ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سٹیپس نہیں کاؤنٹ کیا جاتے ہیں تو ابھی آپ یہاں میں دیکھیں گے کہ میں نے کچھ سٹیپس یہاں شو کیے ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہماری ہائیڈرا کے اندر یوز کی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے ڈرم ابریشنز آ جاتی ہیں آر ایف تھرپی اس میں پروب ہے اس کی اس کے بعد ہم کول ہیمرز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں نا ہم فیس اب وائپ ڈاؤن کر رہے ہیں یہ اس کو بھی وائپ ڈاؤن کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اچھی طرح سے جنٹلی آپ نے اپنا فیشل کلنزنگ کی اس کے بعد آپ نے پھر رگڑنا شروع کر دیا اور اتارنے کے لیے زیادتی ہے اپنے ساتھ ہے اور اپنی سکن کے ساتھ زیادتی ہے تو جنٹل جتنا ہم رہیں گے اتنا ہی ہمارا ریزلٹ بہت اچھا ہے گا اتنا ہی سکن آہستہ آہستہ رسپونٹ بیک کرنا سٹارٹ کر دیں گے ایک پوٹ میں ایک پلانٹ ہے اپنے پلانٹ ہے آپ بہت سارا پانی ڈالتے ہیں تو وہ ایک دم سا وہاں پہ کٹھا ہو جاتا ہے پول اب کر جاتا ہے لیکن ہم آرام سے ڈالیں گے تو وہ جو سپراؤکلنگ ہیں سپرلنگ ہیں وہ بہت اچھا باہر نکلتی ہیں اور لیف کے اچھے افیکٹ بہت اچھا ہے اچھا دکٹر اب اب نیکس ٹیپ کیا ہے ابھی کلنزنگ ہم نے کر لی کریم کو کلین کیا ہے جی فیس کو مجھے لگ رہا ہے جہاں جہاں اس کے کنٹور سے وہ نیٹ ہیں اب ہم ہم ٹون اپ کریں گے سکین کو تھوڑا سا ہم نے ٹوننگ دے کے آنے تاکہ وہ مشین کے لیے ریڈی ہو سکے فور سکشن ٹھیک ہے اور یہ کیا لگایا ہے اس کے سکین ٹونر پہلے ہم نے کلنزنگ کیا کلنزنگ کر سپائی کی اب ہم سکین کو ٹون کر رہے ہیں ٹون کرنے کے بعد اس کے فائدہ ہی ہوگا کہ ہماری جو سکشن ہم نے کریں گے سیڈم کے ساتھ وہ سکین ویل بی رسپونسیو اچھا رسپونٹ کرے گی اگر ہم اس کے اوپر ڈرائے سکین کے اوپر ہی وہ مینیز کریں گے تو وہ بہت سارا مسلا کبھی کہ ہوتا ہے کہ سکشن خراب ہو جاتی ہے اور پیشن کی سکین کھیج جاتی ہے اوکے ٹوننگ کا بھی آپ دیکھیں سٹیپس بڑے امپورٹنٹ ہیں جو ہی میں نے کلنزنگ کیا اسی طریقے سے میں نے ان کو ٹوننگ کیا ہمیں اسی لیول کے اوپر اس کی پور ہیڈ پہ چیکس پہ آراؤنڈ نوز آراؤنڈ دی مینڈبلز یہ سارا ہمیں کو پلان کر رہا ہے سو بیسکلی ہائیڈرا فیشل ہماری سکین کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور نیٹرل طریقے سے ہم اس کے اندر سے امپورٹیز نکالتے ہیں ٹھیک سو بیسکلی ہائیڈرا فیشل لوگ ہائیڈرا فیشل کراتے ہیں سمس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ہم اگر ہائیڈرا فیشل کریں گے تو ہماری سکین بھی ینگ ہو جائے گی انٹی ایجنگ بھی ہو جائے گا سکین پلمپ تو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے کیونکہ وہ تو آپ کو ایک 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 اس کا ایفیکٹ ہے جب آپ مویسٹرائزر لگاتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ کرنے کا کام کرتی ہے یہ آپ کی سکین کو اینٹی ایجنگ کا ایفیکٹ نہیں دیتی کیونکہ اینٹی ایجنگ کی ٹویٹمنٹ مختلف ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں ویریس لیزر ہیں بوٹاکس ہے کالوجین مطلب آپ وہ بھی کر سکتے ہیں فیلرز کرا سکتے ہیں تھریڈ لیفٹ ہیں ریگلر فیس لیفٹ مطلب ہزار چیز ہیں سارا جی یہ تو نون سیج کے باتے کی ہیں ہم تو فیٹ گراف بھی لے کے وہ بھی ہم سارا ڈال دیتے ہیں کالوجین اپنے انٹی ایجنگ کی تفعہ، تو یہ دنیل آیتی ہے ہر بندہ کراسکتا ہے اور یہ کوئی انویسید نہیں ہے یہ ایک ہے سوچیں کہ ہائی اینڈ فیشل ہے ہائی اینڈ فیشل ہے جو آپ کو پالر سے بہتر رزالت میکن ہے ہاں جی سو اب ہم کہا پہنچے ہیں ہم نے سارا ایج 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 ہم نے ٹوننگ اور کلنزنگ کر دی ہے جی اب آپ اس میں ایک سٹیپ ہم پیشنٹ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آئی یوز دائر تکھانے کے لئے دیکھانا ہے سپری آئی یوز دس باٹل کہ ہم بعد میں لو کیا کرتے ہیں ایک بول لیتا ہے اس پر پانی ڈال لیتا ہے پالر والے اور وہ اسی کے اندر سارا مکسنگ کر دیتے ہیں وارٹر از انہائجینک تو یہ ہائجینک ہے توٹلی سٹیلائز فارم میں ہے یہ سٹیلائز وارٹر ہے اس کے ساتھ ہم گوز کو گیلہ کر کے اس کے ساتھ میں سارا کیلنزیں گا زارا ٹون اور کیرم باکایا دے گی تھی فیس پہ وہ ہم نے کیلئے کیا بالکل ٹھیک ہے تو اسی ایسی ورئی امپورٹن سٹپ صحیح ہو گیا اب وہے رہے ہیں اب یہ کیا لگا رہے ہیں ناؤوی سٹارٹ آہ ویڈا پروسیجر کہ اب ہم سٹارٹ کریں گے حیدرا فیشل کے سٹیپس نمبر ون دس از سیرم وچھ اسی چیز جب آیا ہے ایک سیرم ہے اس میں ہم یہ کریں گے پورے میں فیلے فل فیس پہ لگا دیتا ہوں اس میں ایک ڈیفرنس یہ ہے بہت سارے لوگ اس مشین کے سیرم یہاں ٹرانسفر کرتے ہیں اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ویڈا پسس اوٹائیم کہ وہ یہ ہوا کہ جو سیرم تھا آدھا سیرم تو باہر گر جاتا ہے اور آدھا سیرم فیس پر آتا ہے تو پروڈٹ زائے ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کے کپڑے بھی اس سے بہت سارے خراب ہو جاتے ہیں تو اس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کو کسیمیٹک پروسیجر کرنا جا رہے ہیں اور آپ پیشنٹ کو میسی کر دیں اور اس پیشنٹ کو ایک نون انویسیف پروسیجر کوئی انویسیف ہو تو بندہ پھر کپڑے چپڑے بھی چینج کریں سارا کچھ کریں یہ پندہ بیس مینٹ کا پروسیجر ہے اس کو اتنا کومپلکیٹڈ ہونا نہیں چاہیے exactly so اب یہ دیکھیں this is the suction machine تو یہ this is the handle اب اس کے تھو میں ساری سکشن کنٹرول کروں گا اب اس میں آپ کی سکن میں مپورٹیز ہیں بلاک ہیڈز ہیں نااک پہ دیکھیں جو بلاک ہیڈز نیکرلی نکل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جب آپ زبردستی پننے پننے ماہر کرتے ہیں وہ پھر آپ زیادتی کے زمرے میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کی سکن ہوتی ہے Phi's اب چونکہ she's a volunteer I already assessed her skin آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مجھے ان کی cleansing toning سے ایک concept glayer ہو گیا ہے کہ ان کی سکن کو بہت زیادہ sensitive نہیں ہے خیلی ہے کہ کوئی redness مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی مجھے کہیں ایسی کوئی لالی نظر نہیں آ رہی کسی جگہ ایسی اس کے لئے every skin is in the contours تو اب ہم نے وہ سیرم اپلائی کیا Its cleansing serum اس پورے فیس پر پلائی کرنے کے بعد اب ہم اس مشین سے اوپن کریں گے اور میں نے اکارڈنگ ٹو دے مشین اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیا تھری پورٹس اس میں میں نے اس کو اوپن کروں گا اور دس از اکشن مشین اور اوویسلی دیکھا جائے تو بہت زیادہ سنسٹیف نہیں ہے تو میں اس کو میڈ میں سیمٹی فائی پرسن کے ساتھ اس کو لے کے چلوں گا جس میں ان کی کلینزنگ اچھی افیکٹ آئے گا اب یہ دیکھیں کہ جب وہ کر رہی ہیں تو اسے ہلکی ہلکی سے جیسے پولنگ کی لوک آ رہی ہے سکین کو ایسے پولنے کرنا this is bad آرام آرام سے اس کو کریں گے سکشن بھی آئے گی اور آپ کو کیسے پر لگے آپ کر رہی ہیں تو آپ کو خلقی سی ریڈنیس محسوس ہوگی تھوڑی تھوڑی جس میں ایکزیکٹ آپ کی کلینزنگ اچھی ہو رہی بہت اگر موہ لال ہو رہے ہیں اور مارکس پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے غلط رہی ہے آپ کو سٹاپ ادھر آپ کی سکشن ہے وہ زیادہ ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو یہ چیزیں ہم سا سا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بکاہز یہ میری اسسسٹنٹ ہے وہ کر رہی ہے تو یہ سکر وائز ادھر وائز سارا کچھ میرا اپنے ہینڈ سے ہو رہا ہوتا ہے بلکل صحیح اب یہ دیکھیں نا ہلکی ہلکی ریڈنس آ رہی ہے بہت اتنی نہیں آ رہی کہ بندہ کہ ہماری پیشنٹ ہے آپ کو بندہ کہے کہ ہماری پیشنٹ ہی کامفٹیبال ہی کامفٹیبال تو دیکھیں یہ بھی تو ایمپورٹنٹ ڈیلیمنٹ ہے نا جو چیز ہم آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ اگر کلینزنگ کرنے کا جو پلان ہے نا وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ایک منٹ بتائیں گا لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس والے حصے کے اوپر یہاں کھینچ کی ایسے لے جاتے ہیں وہ غلط ہے اب یہ والا کنٹور چیک ہے اس کا unit اور یہ unit فرق ہے اب اس دونوں unit کو آپ کمپیرزن مکس نہیں کر سکتے اب آپ کر کے دکھائیں گے وہ نوز پہ دیکھیں اس کی ڈریکشن فرق ہو چکی ہے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں ایسے ناک کو پکڑے ایسے کھینچ دیتے ہیں کھینچ دیتے ہیں بالکل اور پھر دیکھیں جس کی سنسٹیف سکین ہے اس پہ صرف یہ نہیں ہے کہ مارک پڑے کا اچھی خاصی بروزنگ بھی ہو جاتی ہے جی آتی ہے اور حاصل طور پہ بہت سارے لوگوں So,hmm so, my skin is around the nostrils یہاں پہ بہت سارے white heads ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اس cladrofacial سے white heads کو بھی extract کر لیتے ہیں but it is not for the black heads very clear یہ آپ کو بڑھا clear word میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ماشین کو کھینچنے کے لیے اور مشین بروز کر دے تی ہم white heads کو نکالتے ہیں Black heads کے لیے میرے پاس اور option ہیں ہم وہ patient کو سارے offer کر دیتے ہیں If you want it ہم اس کو اسی جن پر کر سکتے ہیں اچھا تو یہ ہو گیا ہمارا next step اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اب ہمارا جی next step آئے گا that will be peeling یہ chemical peel ہے basically it's a product but بہت مطلب یہ بہت strong ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں ہم اسی میں selection ہوتی ہے کہ اس میں خاص کانسٹریشن ہے وہ انہوں نے ایک set کیا ہویا کہ ہر سکن کے لیے وہ acceptable اور وہ میرے پر اٹھن کرے گا میں نے کونٹیٹی کتنی لگانی ہے اب اگر میں سپوز دیکھتا ہوں کہ مجھے first cleansing machine سے کوئی خاص مجھے redness نہیں آئی میری skin sensitive نہیں ان کی پیشنٹ کی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے میرے پاس پیلر ہے وہ i have a good room for it کہ میں اس کو اچھا manage کر سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پیل آپ کی کرے گا پیل وہ نہیں ہے جو لوگ chemical peel کے پورا اٹھا لیتے ہیں that is not basically that part of it یہ simple serum ہے اس سے ہم machine کے ساتھ serum لگا کے پھر پیل کر مطلب dead skin آپ کی اترائی exactly اب میں normally peeling جو میں نے کیا اب جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں تھوڑا سا اس کو less کر دوں گا تاکہ مجھے جو cleansing کے ورے سے جو effect شاہد ہے machine کے وہ peeling کے وقت اس کے ان کو damage نہ کر سکتا ٹھیک ہے اب اس کا important ہے پہلے میں نے rub کیا i did suction in the form of a vertical or horizontal directions اب میں اس کو tap کراؤں گا tap کرانے کا مقصد یہ ہے کہ میں وہ already sensitive skin کو اور damage نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بالکل سہی ہے آپ دیکھیں بڑا easily patient آپ comfortable ہیں تو she is fine patient مجھے ساتھ سے بتاتا بھی جائے گا کہ مجھے کوئی allergy تو نہیں ہو رہی کوئی مرچے تو نہیں لاغ رہی برننگ تو نہیں ہو رہی کوئی swelling تو نہیں محسوس ہو رہی کہ یہاں پہ مجھے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ patient اور doctor کی collaboration کے ساتھ ایک چیز آگے چلتے communication دیکھے چلیں تو یہ حاصل طور پہ گروو ہے یہ around the lips گروو ہے میں آپ کو مزی ایپورٹن ٹیپ یہ بھی دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ دھونے کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ یہ بھلا پارٹ بھی آپ نے face سابند سے wash کریں کیونکہ normally یہ ایریا دارک پر جارتا ہے اور پھر فیشل سے بھی دارکنے ستملی ہوتی بالکل صحیح یہ ہمارا کتنے steps رہ گئے ہمارے سو this is basically a second step ہم basically 14 step 2 پہلے کر لیا 2 اب ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمارے maximum step 3 ہم total 7 مکمل کر دیتے ہیں اوکے یہ ہو گیا آپ next step کی طرف بڑھتے ہیں we just want to give the viewers an idea next step کی طرف اب next میں ہم نے کیا لگانے next میں جی اب میں نے skin کو clean کیا peel کیا اب میں نے skin کو hydrate کرنا ہے in the form of hyaluronic acid ha serum oral form میں لے سکتے ہیں oral collagen form میں آتے ہیں اب آپ دیکھیں پورز بھی کھلے ہوئے نا پلیز کمپلیٹ سیدم لگا دیں گے پیشنٹ کو اور پورے فیس کے اوپر مساج بھی کریں گے تھوڑا سا ہلکا لکھا تاکہ وہ absorb ہو جائے ٹھیک ہے مساج بہت gentle very gentle skin sensitive ہو چکی بہت easy آپ پیشنٹ کے ساتھ چل جتنا آپ کے ساتھ gentle رہیں گے اتنا ہی ریلاکس ہوں گی اور جتنا ریلاکس ہوں گے پیشنٹ باہر نکل گا پروسیجر سے she will be happy بالکل اچھا اچھا سیدم کے بعد پھر next step ہمارا ہی سیدم کے بعد جی اب ہم پلان کریں گے وہ یہ ہے کہ we will go for the rf rf میں ہم ویسے کر کے دکھاتے ہیں جی آپ word use for the سیگی سکن سیگی سکن کے لیے وہ step procedure ہے وہ ہم یہ لازمی یہ this is called as rf handle اس کے through ہم سکن کو inner side پہ بھی ٹیکل کرتے ہیں اس کو smash بولتے ہیں بسیق لی آپ اسے اپنی سکن کے اندر جو سویا ہو کالوجین بھی ہوتا اس اس is other other port شنٹر والا part سائیڈ والا part around the eyebrows around the lower eyelids or mandal of mandible بس یہ ہی پورٹنٹ کو فوکس کرتے ہیں فور this plan تاکہ پیشنٹ کو اگر 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 سکتے ہیں اب دیکھیں ویورز اگر آپ ہائیڈرا فیشل کراتے رہے ہیں ساتھ 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 ہمارا فائنل سٹیپ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک فوٹو فیشل مشین ہے ہم جتنا بھی ہم نے سیرم لگایا ہوتا ہے وہ ہم فوٹو ثراوپی کے ساتھ کرتے ہیں it helps in the absorption in the form of red light red light infrared infrared وہ آپ کے سارے آپ بہت اس کے ساتھ دوسط اب اس دوسط ساتھ انتصائی میں دوسط ہوسی دوسط ری 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 ہوسی ری cous ساتھ موسی ساتھ ہی ساتھ ہائی اپنی سینسٹ لانا یہ اتنی سینسیبل بات نہیں ہوتی اور جب اس قسم کی پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے جب انفراریڈ آپ کو لگانا ہے آپ کے موہ کے اوپر تو پھر آئیز کو کور کرنا بڑا بڑا ضروری ہے جی پوٹو تھراؤپی بیسکلی ہے اس کو ہم فوٹو فیشل بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ صرف یہ آکے کراتے ہیں صرف یہ صرف یہ کرانے آتے ہیں اپس مار پاس ویڈ لائٹ یلو لائٹ بلو لائٹ یہ ساری لائٹس موجود ہیں پیگمنٹیشن کی علیدہ ہے دوسری علیدہ ہے آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گی بیٹا ذرا سا اٹھ کے بیٹھیں اور اپنی بیک اٹھائیں اس کو ہاں اٹھ کے پیچھے ہوں اور اپنی لیٹھائیں چلے اس کو اٹھا سپورٹ کرنا چلے اور یہ کتنی دیر رہے گا یہ جی میں نورمالی سکن کی انٹینسٹی دیکھے سکن کی قولیٹی دیکھے اگر بہت ذرا thick skin ہے تو پھر تو میں اس کو 10 میٹس لگ لے جاتا ہوں لیکن اگر thin skin ہے sensitive ہے تو 5 میٹس ہے انہا تو ڈاک صاحب finally your message to our viewers میرا message یہ کہ Hydrofacial is done can be done for every person but make sure this should be done by a technical person technical hands لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ پیسوں کی حاطر اپنے face کو کسی غلث ہاتھوں میں بات لے کے جائیں spend your money and get your face at the best and be the queen and be the king of the mirror بالکل صحیح کا ڈاک صاحب نے میں ذرا translate کر دی کیونکہ اردو کا چینل ہے تو بات یہ ہے کہ ultimately ڈاک صاحب کا یہی point ہے کہ آپ نے پیسے ضائع نہیں کرنے اگر آپ نے دیکھیں پانچ ہزار کبھی اگر آپ کا ہو رہے Hydrofacial supposedly یا تین ہزار کبھی ہو رہے وہ بھی آپ کے پیسے ہیں حلال کے کمائے ہوئے پیسے ہیں اور اگر آپ کو result نہیں مل رہا الٹا فائدے کے جگہ نقصان ہو جگہ تھا لینے کے بجائے دینے پڑ رہے ہیں تو پھر آپ نقصان میں ہی رہیں گے سو پلیز وہ چیز کریں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے اور سنسیبل انداز سے ڈیسیجنز لیا کریں اور اگر ہر بندہ ایک طرف نکلا ہو کہتا ہے نا ہر بندہ اگر پوہ میں چھلانگ مارا رہا گا تو آپ بھی ان کے پیچھے چھلانگ مار دیں گے سو سوچ سمجھ کے ڈاکٹر کی کانسلٹیشن سے پراپر ٹریٹمنٹس کریں اور یہ آپ کا جو ایک فائنل ریزلٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شہر کریں گے آپ کے سامنے کچھ کیا ہے تو کوئی ہم نے فاؤنڈیشن بیس کوئی چیز ان کے چہرے پر بھی لگی نہیں ہوئی اب آپ فیس دکھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئیس فائن اور آپ وہ گلو دیکھیں رہی سمپل سٹیپ سمپل سٹیپ سمپل تیکنیکل سٹیپ سانٹیفک سٹیپ کوئی اس میں ہم نے کوئی ایکسٹر چیز نہیں کی ٹوٹالی کمیکلز کیا ہے اور آپ کو ہلکی سی ریڈنس آئے گی یہ میکسیم 30 منٹس میں کلیر گات جاتی ہے اور پیشنٹ کمفرٹ زون میں آجا دیجا شیئیسے ہیں شیئیسے ہیں شیئیسے ہیں